کچھ چیزیں رسک سے محروم بھی کر دیتی ہیں تقویٰ چھوڑ دینا نافرمانیاں کرنا حسن بسری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لئے رسک ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور عامال کی وجہ سے اسے محروم کر دی جاتے ہو پھر یہ کہ ناشکری رسک کی بربادی کا سبب بنتی ہے مثلا ناشکری کیا ہے آپ کھانا دیکھیں کیا پکا ہوا ہے جیسے عام طور پر بچے کرتے ہیں تو یہ ناشکری ہے ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ شکر گزاری کے خلاف ہے پھر اسی طرح گن گن کے نہ رکھا جائے حضرت اسوہ بنتی ابی بکر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور اسے نا پر رہی تھی فرمایا اے اسوہ گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے یا آنے والے کو شمار نہیں کیلئے کچھ میرے پاس آیا کتنا مال آیا کتنا گیا اس کو میں نے کبھی گرا نہیں آنے والے روپے پیسے کو مراد ہے اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رسک ختم ہوا اللہ عزوجلہ نے مجھے اس کا بہتر بدل عطا کر دیا جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف ہوتا ہے دو فرشتے صبح صبح دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر اور روک رکھنے والے کا مال تلف کر دے پھر اسی طرح قطع رحمی کرنا یعنی رشتداروں سے مل جول نہ رکھنا صرف دنیا کا ہم و غم لگانا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بینیاز کر دیتا ہے لوگوں سے مانگنا عبد الرحمان بن نوف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگے گا اور مانگنے کا دروازہ کھول لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیں گے جو ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں اسی طرح جسے شدید ضرورت پڑ گئی اور اس نے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اللہ پہ پیش کیا اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو بے پرواہ کر دے گا اس لئے ہر رزق کی تنگی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے